دیکھئے گا 36 گڑھ کے راجدھانی رائپور میں ساریوں کے ایک شوروم میں ہر روز ایک گائے آتی ہے اور وہ کچھ گھنٹوں کے لیے اس شوروم کے مالک کی گدی پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنے آپ ہی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس گائے اور شوروم کے مالک کے بیچ اب ایک ایسا رشتہ بن گیا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں اور یہ گائے ہر روز دن میں ایک بار اس شوروم میں ضرور آتی ہے اور جس سمیں یہ گائے شوروم کے اندر ہوتی ہے اس کا بچھڑا بھی اس شوروم کے باہر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا ہے یعنی اپنی ماں کا انتظار کرتا ہے اور اس ویکتی نے پیار سے اس گائے کا نام چندر منی رکھا ہے اور اسے اپنے پریوار کا ہی ایک صدر سے بانتا ہے یہ بات جان کر آپ کو اور بھی ایرانی ہوگی کہ رویوار کو جب یہ شوروم بند ہوتا ہے تو یہ گائے اس ویاپاری سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے اور یہ ویکتی بھی اسے اپنے گھر کے اندر ویسے ہی آنے دیتا ہے جیسا کہ شوروم میں آنے دیتا ہے ساناتن دھرم دنیا کا اکیلا ایسا دھرم ہے جو ہر جیو میں ایشور کا روپ دیکھتا ہے اور گائے میں تو ہم ماں کا روپ دیکھتے ہیں ساناتن دھرم میں وشواس رکھنے والے لوگوں کو آہد پسند آئے گا یہ دھن تیرش کے دن ہم سب یہاں پوجن کر رہے تھے شام کے سمیں تو دکان سے اس کا کوئی تعلقات ہے اس کو جہاں جا رہی ہے جانے دیجئے اور اس نے پھر اپنا یہ اسٹھان جو چون ہے واسطک یہ اسٹھان چلا آ رہا ہے ایکچولی سنڈے کو خیرہ کر جاتے ہیں ہم تو شاپ بند رہتی ہیں یہ تو اس کا آشیروادی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ گاؤ ماتا کا پرشاد ہے اور یہ پرشاد جو ہمیں پراب